تو کیسے ہیں آپ سب تو آج میں شارپ ایکواز آر تری جاپانیس فون ہے آج اس فون کا ریویو کرنے جا رہا ہوں جو کہ یہ گیمنگ فون ہے اگر اس کی نیٹورک کی بات کریں آپ اس پر فور جی یوز کر سکتے ہیں بہت بہترین کیمرہ ہے گیمنگ کی لحاظ سے دیکھیں تو اس میں گیمنگ پروسیسر لگا ہوا ہے سنیپ ڈریکن اٹھ سو پچ پنجا سا پروسیسر اس میں لگا ہوا ہے لا جواب لک ہے بہت سلیم ہے چھے جی بی ریم اس فون میں آتا ہے اور نیچے سائی میں ہمیں ٹائپ سی چارجنگ بیٹس سپیکرز ملتے ہیں اگر اس کی بیٹری لائف کی بات کریں تو بتیس سو ایمیج بیٹری ہے بتیس سو ایمیج بیٹری کے ساتھ یہ فون آتا ہے اور ٹوینٹی میگا پکسل اس کا کیمرہ ہے باقی کافی زیادہ خوبصورت ہے لائٹ ویٹ میں بنے گیا فون ہے اگر اس کی ریلیزنگ ڈیٹ کی بات کریں تو دوہزار انیس آگست کو یہ ریلیز ہوا تھا مطلب آج سے پانچ سال پہلے یہ ریلیز ہوا تھا فون وارٹ ریسسٹن ہے مطلب آپ اسے وارٹر پیک بھی کہہ سکتے ہیں وارٹر پروف فون ہے تیس منٹ تک آپ اسے پانی میں رکھ سکتے ہیں لائٹ کی بات کریں تو ون ایٹی فائیو گرام ویٹ ہے جو کہ بہت لائٹ ویٹ میں ہے ہائیبریڈ ڈوال سیم آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور کافی زیادہ مطلب شو میں کافی زیادہ بہترین ہے ایڈیو میریم فریم اور گلاس بیک سے بنایا گیا فون ہے اب آتے ہیں ڈسپلی کی طرف اس کے ڈسپلی آپ دیکھیں تو گیمنگ ڈسپلی یہاں سے آپ فنگرپرنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس بٹن کے ساتھ اور مطلب اگر اس کی ڈسپلی کی بات کریں تو ایکزو آئی پی ایس ایل سی ڈی ہے جو کہ ون بی کلرز میں بنایا گیا فون ہے ڈور بی ویشن کے ساتھ اگر اس کی ڈسپلی سائز کی بات کریں تو سکس پوائنٹو انچز ڈسپلی ہے جو کہ گیمنگ ڈسپلی ہے بہت ہائی ریزولوشن سکرین اس میں لگی ہوئی ہے چودہ سو چالیس ایکس تینہ زار ایک سو بیس پکسل ریزولوشن ہے دوبارہ پتا تھا چون چودہ سو چالیس ایکس تینہ زار ایک سو بیس پکسل ریزولوشن ہے جو کہ ہائی ایس ریزولوشن ہے پانچ سو چون پی پی آئی ڈنسٹی کورنگ گوریلا گلاس فائیف پروٹیکشن سے میٹ ہے لیکن میں نے تو اس فون کی بہت تعریف کر لی لیکن اس فون میں بہت بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں اکثر ٹچ ایشو آتا ہے مطلب اس میں ایک جگہ میں اگر ٹچ ایشو آ گیا تو اس کا سارا کی سارا سکرین دیری دیری خراب ہوتا جاتا ہے تو اس کا سکرین جو ہے یوز لیس ہو جاتا ہے تو مطلب اس کے جو پارٹس ہیں وہ بھی نہیں ملتے آج کل پاکستان کے مارکیٹ میں اور اس کے مطلب گلاس بھی چین نہیں ہو سکتا اگر آپ سے یہ فون گریا تو آپ اس کا فون گلاس سکرین گلاس نہیں چینج کر سکتے دوسری فون سے آپ اس کا سکرین لوگے وہ آپ اس میں انسٹال کروگے تو اس میں بہت بڑا یہ ایشو آتا ہے سکرین کا جتنے بھی ایک واس سیریس ہے اگر آر ون ہو گیا آر ٹو ہو گیا آر تری ہو گیا اور اگر آر فائیف بھی ہے اس میں بھی یہ ٹچ کا ایشو آتا ہے اگر آپ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ فون سے آپ مطلب پریس کریں پھر باقی فون کافی زیادہ فاسٹ ہے میں ریویو کرنے جا رہا ہوں فور یوزنگ لحاظ سے کافی اچھا ہے چے ایک سو اٹائیس فون ہے اور سنیپ ڈریگن اٹھ سو پچپن پروسیسر کے ساتھ اور چپ سیٹ جو ہے کوالکوم ہے سنیپ ڈریگن ہے سی پیو اکٹوکور اس میں لگا ہوا ہے کائرو چار سو پچاسی اور کائرو چار سو پچاسی ڈول اکٹوکور اس میں لگا ہوا ہے سی پیو کی بات کر اڈریگن اٹھ سو چاریس سی پیو اس میں لگے ہوئی ہے فنگر پرنٹ اس کا اڑ گیا ہے میرے خیال سے اس میں یہ ایشو بہر آتا ہے کہ اکثر اسے ریسیٹ کرنے سے فنگر پرنٹ بھی چلا جاتا ہے لیکن سپیر پارٹ کی وجہ سے اور ٹیچ ایشو کی وجہ سے یہ فون لوگوں کو اکثر پسند نہیں آتا تو میں آپ کو یہ اتنا کہوں گا اگر آپ گیمنگ کیلئے لینا چاہتے ہیں بے شکل لیجئے لیکن اس میں یہ ایشو ٹیچ کا ایشو ضرور آتا ہے جس سے سکرن بیکار ہو جاتی ہے پھر آپ کو دوسرا فون لینا پڑے گا اس سے آپ سکرنگ سکل ہوگے اور اس کا ڈسپیل جو ہے وہ ہے بھی بہت مہنگا باقی فون کافی زیادہ سمودھ ہے اور فاسٹ ہے اڈریگنو چھے سو چالیس پریفیس کارڈس ملے گا ویکٹا کور سی پیو ہے اور چپ سیٹ جو ہے سنیپ ڈرگن اٹھ سو پچ پن گیمنگ کیپ سیٹ ہے اور اس ایڈرین آر ٹین ہے تو فون کافی زیادہ سمودھ ہے سپیڈ تو آپ کے سامنے ہے کہ بہت زیادہ فاسٹ ہے وائٹر پیک فون ہے اور کیمرہ جو ہے کافی اچھا کیمرہ ہے اس کا تو ابھی کیمرہ کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ اس کا کیمرہ لیول بھی آپ دیکھ لیں کہ کیمرہ لیول اس کا کیسا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں یہ اس کا کیمرہ لیول ہے اس میں ہمیں ملتے ہیں ہائی ریز آرڈیو جیک ہمیں اس میں ملتا ہے اور مین کیمرہ جو ہے اس کا یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ لا جواب کیمرہ ہے ٹوئنٹی میگا پکسر اس کا مین کیمرہ ہے سیکنڈ کیمرہ اس کا ٹوئنٹی میگا پکسر ہے ٹوئنٹی میگا پکسر اڈرہ وائٹ کیمرہ ہے تو یہ آپ نے دیکھ لیا فسٹ کیمرہ ٹوئنٹی میگا پکسر ہے سیکنڈ کیمرہ جو ہے وہ ٹوئنٹی میگا پکسر ہے مطلب ٹوئنٹی میگا پکسر اس کا کیمرہ ہے ٹویل میگا پکسل جو ہے وہ ڈویل پکسل پی ڈی ایف ہے اور سیکنڈ کیمرہ جو ہے وہ ٹوینٹی میگا پکسل ہے جو کہ اڈرہ وائٹ ہے تو یہ ڈویل میگا ڈویل کیمرہ اس میں ہمیں ملتے ہیں آزومنگ وائز فون کی ایک حالت ہے جو کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈویل ایڈی فلیش اور ایجیار پرنڈرومہ جیسے ہمیں ملتے ہیں فیچرز ویڈیو ریکارڈنگ کہزار اسی ٹکسل ٹوٹری ایفپیس تک آپ اس پہ ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اس کا کیمرہ کے لکے زرہ نورمل ہے اتنا ہائی آپ نہیں کہہ سکتے اب آتے ہیں کیمرے کی طرف کیمرہ جو ہے سنگل کیمرہ سولہ میگا پکسلز کا کیمرہ ہے اور ooیلپ اور اکہزار سی پکسل ٹوٹری ایفپیس تک آپ اس پہ سیلفی آ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو یہ کیمرہ کی حالت رہا اور میں نے آپ کو صاف صاف بتا ہے کہ اس میں ٹچ ایشو آتا ہے ڈبل کلک کرنے سے پکچر کیشتا ہے اور اس میں سب سے یہ مطلب فضول بات جو ہے اس فون کی تو یہ ٹچ ایشو ہے مطلب ایک جگہ اگر ٹچ ایشو اپنے آپ سے خراب ہو جاتا ہے اور اپنے آپ سے مطلب سارا کے سارا سکرین ڈیمیج ہو جاتا ہے باقی فون کافی زیادہ فاسٹ ہے کافی سمودھ ہے پر پارٹس کی وجہ سے اس کے پارٹس نہیں ملتے اور اس کا سکرین ایشو ہر فون میں آتا ہے لیکن کچھ ٹائم کے بعد تو یوزنگ کے لحاظ سے باقی کافی فاسٹ ہے کافی سمودھ ہے اور آج کل یہ مارکیٹ پرائیس جو ہے پی ٹی اے ریجسٹر چوبیس سے پچیس ہزار تک یہ ملتا ہے ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں اور لحاظ سے بھی کافی زیادہ بیسٹ اور گیمنگ لحاظ سے یہ بیسٹ ہے باقی یہ ایشو ہے اگر آپ کو اس ایشو کے بغیر لینا ہے تو لے لیں باقی فون کافی اچھا ہے لیکن یہ ایشو آپ مائنڈ میں ڈال دے کہ یہ اس میں ٹیچ ایشو ضرور آتا ہے اللہ حافظ